ہم فرشتے بھی نہیں کہ کبھی ہم سے گناہ نہ ہوں اور ہمیں شیطان کی طرح ہمیشہ گناہ بھی نہیں کرتے رہنا چاہیے بلکہ اگر گناہ ہو جائے تو توبہ استغفار کرنی چاہیے تاں کے آئندہ کے لئے ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیوں سے بس سکیں تاہم اگر بار پر بھی توبہ ٹوٹ جائے تب بھی ہمیں نا امید نہیں ہونا چاہیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان نے بار کاہ الہی میں کہا اے باری تعالی مجھے تیری عزت کی قسم میں تیرے بندگو جب تک ان کی جسموں میں روحیں باقی رہیں گے گمراہ کرتا رہوں گا اللہ تعالی نے جواب میں فرمایا مجھے بھی اپنی عزت اور جلال کی قسم جب تک وہ مجھ سے استغفار کرتے رہیں گے یعنی بخشش مانگتے رہیں گے میں انہیں بخشتا رہوں گا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجلس میں بیٹھا اور اس میں اس نے بہت سی لگو باتیں کہیں تو وہ اٹھنے سے پہلے سبحانک اللہم و بہندکا اشہد اللہ 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 انتا استغفر اللہ استغفروکا و عطوبو علیکا اے اللہ میں تعریف کے ساتھ تیری پاکیز کی بیان کرتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی محبوب نہیں تجھ سے بخشش مانگتا ہوں اور تیری طرف رجوع کرتا ہوں کہے تو ان لوگوں باتوں سے اس کی مغفرت ہو جائے گی اللہ تعالیٰ گناہوں کی بخشش کرتا ہے تو ہمیں اپنے گناہوں کی توبہ کرتے رہنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہر نماز کے بعد استغفار کی تصویر پڑھ لیا کریں اللہ معاف کرنے والا ہے اپنے بندوں کو اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو سوال کومنٹس کے ذریعے کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی کہوں گی کہ اس چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہن سکے اللہ حافظ دعا میں یاد رکھنا نہ بھولے گا